اسلام علیکم میں ہوں قاسم اس ویڈیو میں ہم ٹی ٹونٹی والڈ کپ دوزہ چوبیس کی بات کرنے والے ہیں ٹی ٹونٹی والڈ کپ دوزہ چوبیس میں کون کون سے گروپس ہیں کن گروپس میں کون سی ٹیمز ہیں کتنے میچز ہوں گے سکیجول کیا ہے دھیر ساری انفرمیشن ہم آئی سی سی ٹی ٹونٹی والڈ کپ دوزہ چوبیس کو لے کر جاننے والے ہیں پاکستان اور انڈیا کی ٹیمز کس گروپ میں شامل ہیں یہ بھی آپ جاننے والے ہیں اس سے پہلے آپ سرکمنٹ کے چینل پر نئے ہیں پہلی بار ہیں تو سبسکرائب کا لیجئے اور ویڈیو کو دل سے لائک کیجئے آئی سی سی ٹی ٹونٹی والڈ کپ دوزہ چوبیس قریب آتا جا رہا ہے آئی سی سی ٹی ٹونٹی والڈ کپ دوزہ چوبیس کا پہلا میچ چار جون کو کھیلا جائے گا دن جو ہے منگل کا ہوگا ٹی ٹونٹی والڈ کپ دوزہ چوبیس میں ٹوٹر پچپر میچز کھیلے جائیں گے ٹیمز کی تعداد بیس ہوگی بیس ٹیمز میں امریکہ ویسٹن ڈیز اسٹریلیا انگلینڈ انڈیا نیدھر لینڈ نیوزی لینڈ پاکستان ساؤتھ افریقہ سری لنکا افغانستان بنگلہ دیش آئر لینڈ سکوٹلینڈ پاپا نیونگانیا کینڈا نیپال اومان نمبیبیا اور یوگانڈا کی ٹیمز شامل ہیں ان بیس ٹیمز کو چار گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے ہر گروپ میں پانچ پانچ ٹیمز شامل ہیں ان پانچ پانچ ٹیمز میں سے ٹوپ کی ٹو ٹیمز فرس راونڈ کی خطتام پر اگلے مرحلے کے لئے کالیفائی کریں گی اگلے راونڈ میں پھر دو گروپس بنیں گے ٹوٹل ٹیمز کی تعداد آٹھ ہوگی دو گروپس بنیں گے چار چار کے پھر اس کے بعد ٹوپ کی ٹو ٹیمز دونوں گروپس میں سے سمی فائنل کے لئے کالیفائی کر جائیں گے پھر فائنل ہوگا اس طرح سے ٹوٹل پچ پچ میچز کھیلے جائیں گے پہلے راونڈ میں چالیس میچز دوسری راونڈ میں بارہ میچز دو سمی فائنل اور ایک فائنل ابھی تک انفرمیشن کے مطابق بیس میچز امریکہ میں کھیلے جائیں گے باقی میچز ویسٹن ڈیز میں کھیلے جائیں گے ابھی تک آفیسلی طور پر تو گروپس کا اعلان نہیں ہوا کہ کون سی ٹیمز کن گروپس میں شامل ہیں لیکن میں آپ کو ایک خاکہ بتانے والا ہوں رینکی کی بنیاد کے اوپر میں نے بنایا ہے جس سے آپ کو آئیڈیا مل سکتا ہے کہ ٹیمز کس طرح سے شامل ہو سکتی ہیں گروپ اے میں آسٹریلیا سری لنکا بنگلہ دیش سکوٹلینڈ اور پاپ آن یونگانی کی ٹیمز شامل ہیں گروپ بی میں نیوزی لینڈ ویسٹن ڈیز، افغانستان، نیپال اور کینیڈا کی ٹیمز شامل ہیں اچھا گروپ ہے یہ گروپ سی میں انگلینڈ، ساؤت افریقہ نمبی بیا، نیدلینڈ اور یوگانڈا کی ٹیمز شامل ہیں پھر گروپ ڈی میں بھارت، پاکستان، آئیلینڈ، آمان اور امریکہ کی ٹیمز شامل ہیں پاکستان کا اچھا تگڑا گروپ ہے پاکستان، انڈیا کی مضبوط ٹیمز شامل ہیں اور ٹکر دینے کے لیے آئیلینڈ اور آمان کی ٹیمز موجود ہیں اوور آر چاروں گروپس بیلنس دکھائی دیتے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ